گھر کے دن تیرے حوالے نے تو میرے زخموں کو اور تازہ کر دیا میں بھی کچھ رہا دلاؤں آپ کو آپ نے بھی تو شالی سے پہلے سب کے سامنے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے رہیں گے لجبہ میں نے تمہیں جانے کے لئے نہیں کہا تھا ہاں اس کہنے کی تو کمی تھی سادہ ورنہ آپ کا ہر جسٹر چیخ چیخ کے گوائی دے رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں لاکر پچھتا رہے ہیں انسان کب پچھتاتا ہے علش بات جب اس کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں جب وہ ہرڈ ہوتا ہے ہرڈ تو میں بھی ہوں یوں سادان اور ایکسپیکٹیشنز بیری بھی ٹوٹی ہیں آگے زندگی میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے نہیں دیں گے میرا ساتھ پتا نہیں پتا نہیں تم مجھے کس جرم کی سزا دے رہا ہو اور میں نے بھی ہے اتنا وقت لگا دے تم سے آ کر بات کرنے میں اب اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کتنے فاصلے کر دیئے آپ نے ہم دونوں کے ویچ پر میں نے نہیں تم نے علش بہ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا نا آپ نے آپ لوگوں کی روئے کی وجہ سے میں وہاں کتنی عذیت میں تھی ایک بار بھی نہیں سوچا نا علش بہ تم پھر ہم پر بہتان لگا رہی ہو جبکہ ہم غلط نہیں ہیں ٹک تو اگر آپ غلط نہیں ہیں تو ایک غلط کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے ہے تو میں غلط نہیں کہہ رہا علش بہ لیکن بات اتنی ہے کہ تم ایک چھوٹی سی بات کو اتنی اہمیت دے رہی ہو جس سے تمہارا ہر رشتہ خراب ہو رہا ہے بات چھوٹی نہیں ہے سادان اچھا اوکے تم کیا تم مجھے اتنا وقت دے سکتی ہو کہ میں دبائی والا آفیس آرم کے حوالے کر دوں دیکھو اگر میں فوراں کوئی ایکشن لوں گا تو اسے لگے گا کہ میں تمہارے کہنے پر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تھوڑے دن اور برداشت کروں آپ میری بات ہی کب سمجھیں گے میں آپ کے بھائی کو آپ کے گھر سے نکالنا نہیں چاہتی مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جو سچائی میں نے سارن کی اپنی آنکھوں سے دیکھئے وہ آپ بھی دیکھیں شاید تب آپ لوگوں کو میری باتوں کا یقین ہو